اسلام علیکم دوستوں انوکی کانیا سیوٹس کے نئے اپیسوٹ میں میں آپ سب دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں بنجی سیریز کی آج میں آپ کو آخری اپیسوٹ سنانے جا رہا ہوں امی ابو ہم سب کے ساتھ شاہ بابا کے آشتانے جو ان کا گھر بھی تھا یہاں آتے ہی تھوڑی سی دیر میں شاہ بابا نے ہم سب کو اپنے خاص روم میں بلایا یہاں شاہ بابا سارے عملیات کرتے تھے اس کمرے کو شاہ بابا نے خاص وضائف سے کیلا ہوا تھا وہ اس لیے کہ کوئی بھی غیر ملی چیز اس کمرے سے باہر نہ جائے کمرے میں آتے ہی میں نے دیکھا کہ شیشے کی بہت ساری بوتلیں ایک علماری میں رکھی ہوئی ہیں یہ وہ بوتلیں ہیں جن میں شاہ بابا پکڑے گئے جنات کو قید کر کے رکھتے ہیں کمرے میں آتے ہی ہم سب شاہ بابا کے سامنے بیٹھ گئے شاہ بابا اور ابو کے درمیان سلام دعا ہوئی پھر ابو نے شروع سے لے کر آخر تک شاہ بابا کو ساری بات بتائی تھوڑی دیر تک شاہ بابا نے ساری باتیں سن لی پھر آدھے گھنٹے تک شاہ بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آدھے گھنٹے کے بعد شاہ بابا نے آنکھیں کھولی تو انہوں نے بابا جان کو ایک کمرے میں لے جا کر کہا کہ تمہارے گھر میں جادو کے زور سے بھیجے گئے کچھ جنات ہیں ان کا کام صرف تم لوگوں کو برباد کرنا اور ختم کرنا ہے اور یہ سارا کام آپ کی گھر میں کسی کا ہے لہٰذا آپ لوگ اپنے حصے کی جائدات کو فروغ کر کے یہاں سے دور چلے جاؤ اور یہ تعویز لو یہ بارہ تعویز ہیں ہر ایک کے دو دو تعویز ہیں ایک پہننا ہے اور دوسرا پانی کی بطل میں ڈال کے رکھنا ہے اور پورے ایک مہینے تک پینا ہے شاہ بابا کی ہدایت کے مطابق ابو باہر آئے اور ہم سب کو لے کر گھر آ گئے ابو نے کہا دو دن بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے امی نے ابو سے بہت معلوم کیا کہ یہ سب کس کی کرنی ہے لیکن ابو نے کچھ نہیں بتایا چنانچہ ابو نے سارے تعویزات ہم سب کو دیئے اور سب کی بطلیں بنا کر ہم سب کے ہاتھ میں تھما دیں دو دن تک تعویز کے اثر کی وجہ سے اور شاہ بابا کی دعا کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا پھر دو دن بعد ہم سب نے اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح سے ان سارے مسئلوں سے ہماری جان چھوڑ گئی کچھ عرصے بعد میری اور میری بہن کی اور اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد میرے بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں کسی کا کچھ بھی نہیں ہوا دوستوں یہ تھی بندے سریز کی آخری قسط اگر آپ کوئی کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجئے اور انوکی کانیا سیمیٹس اس کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم